موسیقی مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر کے دور حکومت میں کلم کر دیا گیا تھا سرمت نامی یہ صوفی نہ صرف بھرے مجمع میں اپنے کفر و الہات کا اظہار کرتے تھے بلکہ یہ اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے کسی قسم کا کپڑا استعمال نہ کرتے تھے ایک مختصر سی مقدمے کی بات سرمت کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جس شخص کو کفر اور گستاخی کی پاداش میں سزائے موت دی گئی وہ بہت سے افراد کے نزدیک ایک بزرگی کامل بھی تھا ان کے چہانے والے بعض افراد انہیں نہ صرف شہید کا درجہ دیتے ہیں بلکہ ان کی انتہائی تعظیم و تقریم بھی کرتے ہیں صوفی سرمت کی زندگی اور ان کی سزائے موت آج بھی عوام الناس کے لیے ایک پہلی بنی ہوئی ہے بعض لوگ صوفی سرمت کی موت کا ذمہ دار بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کو بھی ٹھہراتے ہیں اور اورنگزیب آلمگیر پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ چونکہ اورنگزیب کا بھائی دارہ شکو صوفی سرمت کا انتہائی موتکت اور مرید تھا اس لیے بادشاہ اورنگزیب نے انہیں ذاتی رنجش کی بنا پر قتل کروا دیا تو آج اس ویڈیو میں ہم صوفی سرمت کی زندگی کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی ان پر لگنے والے الزامات درست تھے یا پھر یہ مغل ہندوستان کی بیرہم سیاست کا نشانہ بنے سرمت بنیادی طور پر آرمینیا کے رہنے والے تھے جو فارس کے ایک مالدار یہودی خاندان میں پیدا ہوئے ان دنوں ہندوستان دنیا بھر سے لائی گئی قیمتی اور نایاب اشیاء کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا لہٰذا سرمت نے بھی دولت کمانے کی خاطر ہندوستان کا سفر کیا آپ نے سندگی شہر تھٹا میں قیام کیا جو اس دور کا ایک خوشحال تجارتی شہر تھا اسی شہر میں رہتے ہوئے سرمت نے دین اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ بہت سے مورخین ان کی قبول اسلام سے متعلق آج بھی تذبذب کا شکار ہیں تھٹا شہر میں سرمت کی ملاقات ابہ چند نامی ایک ہندو لڑکے سے ہوئی جو تھٹا شہر کے ایک مہاجن کا بیٹا تھا یہ ایک خوش شکل اور خوش آواز نوجوان تھا سرمت اسے دیکھتے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی یہ اپنے محبوب کے در پر بیٹھ جاتے اور اس کی تعریف و توصیف میں اشار کہا کرتے ابہ چند یہی اشار اپنی پرترنم آواز میں گنگناتا جس پر سرمت عالمی بے خودی میں محب ہو کر خوب رکس کرتے اسی کیف و مستی میں سرمت نے ابہ چند کو نعوذب اللہ خدا کہنا شروع کر دیا دوستو یہ سوال سرمت کے چہانے والوں کے لیے آج بھی کھڑا ہے کہ ایک لڑکے کو معشوق بنا کر اسے خدا قرار دینا کونسا تصوف ہے جس کا اظہار سرمت کی ربائیوں میں آج بھی موجود ہے جب تھٹا شہر میں سرمت اور ابہ چند کی قربتوں کے قصے بہت زیادہ مشہور ہوئے تو مہاجن نے اپنی اور اپنے خاندان کی بدنامی کے ڈر سے ان دونوں کے ملنے پر پابندی آئیت کر دی اور سرمت کو تھٹا شہر چھوڑ جانے پر مجبور کیا اپنے محبوب کی اس جدائی نے سرمت کو ایسا مجنوع کیا کہ وہ سارا مال تجارت اور دولت لٹا بیٹھے یہاں تک کہ وہ بدن کے کپڑوں سے بھی بینیاز ہو گئے اور برہنہ حالت میں سڑکوں پر مارے مارے پھرنے لگے تھٹا سے نکالی جانے پر سرمت نے دلی شہر کا روح کیا یہاں سرمت کی حالتی زار دیکھتے ہوئے بہت سے ضعیف العقیدہ افراد ان کے مرید ہو گئے جن میں ہندوستان کا شہزادہ اور شہنشاہ اور انگزیب آلمگیر کا بڑا بھائی دارہ شکو بھی شامل تھا دارہ شکو جو کہ خود بھی اقلادین انسان تھا وہ ایسے مجنوع اور مذہب بیزار افراد کو نہ صرف پسند کرتا بلکہ ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتا تھا دارہ شکو نامی یہ شہزادہ سرمت کا مرید بن گیا اور ان کی محافل میں باقاعدہ طور پر شرکت کرنے لگا سرمت نے ایک موقع پر یہ پیشنگوئی بھی کی تھی کہ دارہ شکو ہی ہندوستان کا اگلا شہنشاہ بنے گا لیکن ہوا اس کے برعکس ہندوستان کی جانشینی کے لیے لڑی جانے والی خونی جنگوں میں فتایاب ہو کر اور انگزیب آلمگیر برسر اقتدار آیا جبکہ دارہ شکو کا مقدر تختائے دار ٹھیرا اور انگزیب آلمگیر کے حکومت سنبھلنے کے بعد جہاں اس نے بہت سے غیر شرعی صوفیہ کا احتساب کیا وہاں سرمت پر بھی گرفت ہوئی اسے دربار میں طلب کر کے قاضی القضاء ملنا عبدالقوی کو حکم دیا گیا کہ وہ سرمت سے اسلامی اقائد سے متعلق سوال و جواب کرے سرمت نے سری دربار نا صرف اپنی کفر و الہات کا اعلان کیا بلکہ اسلام کے خلاف توہین آمیز کلمات بھی کہے جب اسے کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا تو یہ صرف لا الہہ تک پڑھتا یعنی یہ کہتا کہ نہیں کوئی معبود جبکہ اللہ یعنی سوائے اللہ کی ادا نہیں کرتا اور انگزیب نے اسے توبہ کرنے اور پورا کلمہ ادا کرنے کا حکم دیا لیکن سرمت نے جواب دیا کہ وہ ابھی آگئی اور ادراک کے اس مقام تک نہیں پہنچا کہ اسے معبود کے وجود کا یقین ہو لہٰذا وہ صرف اتنا ہی کلمہ ادا کرے گا اس نے اور انگزیب کی حکم پر کپڑے پہننے اور اپنا تن ڈھاپنے سے بھی انکار کر دیا یہ تمام معاملات دیکھتے ہوئے اور انگزیب نے سرمت کو موت کی سزا سنائی آج اس فیصلے کو کموبیش چار صدیان گزر چکی ہیں لیکن یہ معاملہ آج بھی اتنا ہی متنازہ ہے کہ جتنا چار سو سال قبل رہا ہوگا بہت سے لوگ شہنشاہ اور انگزیب کی ذاتی آناد اور رنجش کو سرمت کی قتل کا موجب ٹھہراتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اور انگزیب ایسا نہ کرتا تو آج تصوف کی نام پر یہودی اور ہندو نظریات سے متاثر ایک گمرا فرقہ وجود میں آ چکا ہوتا جس کے پیروکار ہندوستان اور پاکستان کی سڑکوں پر ننگ دھڑنگ گھوم رہے ہوتی اور انگزیب آلمگیر کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط اس بات کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ارے فرینڈس ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے